یہ پٹھے وغیرہ ٹھیک ہے یہ ایسے پٹھے وغیرہ ڈالتے ہیں ہلو گائز ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے زبردست ہوں گے میں بھی الہمدللہ ٹھیک ٹاک ہوں تو یہ چہرہ آپ کافی ٹائم کے بعد دیکھ رہے ہیں تقریباً دو ہفتے ہو گیا دو ہفتے کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اصل میں سین کیا ہوا تھا میں تھوڑا بیزی تھا میرا ٹیسٹ ہو رہا تھا بھی وان لینگوچ کا تو وہ ٹیسٹ ہی ہے میں نے لاسٹ ویک تو اس کی تیارے میں لگا ہوا تھا تھوڑا مصروف تھا اس وجہ سے ولاگ نہیں آ پایا تو اب انشاءاللہ ولاگ آئیں گے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں اچھا تو آج یہ سین کچھ ایسا ہے کہ مجھے تقریباً ایک سال سے اوپر ٹائم ہو گئے جھرمنی میں تو آج تک میں نے بھیلیوں اور کتوں کے علاوہ بھائی اور کوئی جانور وغیرہ نہیں دیکھا یہاں جھرمنی میں تو ہم نے سوچا کہیں چلتے ہیں ہیں باہر کوئی دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ باہر جاؤ گھر سے نکلو باہر بلیاں کتے تھے چلو ٹھیک ہے الگ بات ہے لیکن گائیں بینسیں بکریاں مطلب کہ گوڑے کھوتیاں ہر طرح کی آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن یہاں پیسہ نہیں ہے یہاں پہ فارم وغیرہ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے سوچا ہے کہ چلتے ہیں ان کی فارم پہ تو جا کے دیکھتے ہیں کہ جرمنی میں کیسا ہوتا ہے گائیں بینسوں کو کیسے رکھتے ہیں اور کیسی لگتے ہیں کچھ ڈیفرنس ہے پاکستانی گائیں بینسوں میں اور یہاں کی گائیں بینسوں میں کچھ ڈیفرنس ہے تو وہ چلتے ہیں آج دیکھ کے ہم نے انٹرنیٹ پہ چیک کی ہے تو انٹرنیٹ پہ دیکھنے کو ایسا لگ رہا ہے تھوڑا دور ہے شہر سے ہمیں باہر جانا پڑے گا ٹھیک ہے تو ابھی جائیں گے وہاں سے ٹرین لیں گے ٹھیک ہے ٹرین لیتے ہیں جائیں گے ہم مین سٹیشن پہ وہاں سے ٹرین لیں گے تو جائیں گے وہاں پہ چلتے ہیں تو لیٹس گو دھوپ آج کافی تیز ہے تقریباً کچھ دین موسم کافی اچھا رہا ہے ٹھانڈ تھی تو آج پھر دوبارہ سے گرمی ہوگی ہے تو کافی تیز روپ ہے لیکن بارل کوئی نہیں ہوا بھی چل دی ہے ساسات میں تو جیسے چھاؤں میں جاتے ہیں تو مطلعہ کتنی گرمی نہیں لگتی لیکن جب دوبارہ سے نکرتے ہیں تو گرمی لگتی ہے تو چلتے ہیں ٹرین سٹیشن پہ پہنچ میں ہوا لے ہیں تو ٹرین لیتے ہیں اور نکرتے ہیں موسیقی 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 پر ایک گوہ ہے یہاں پر بسیں بڑی پیاری کلر کی ہیں یلو کلر کیوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ تو ابھی یہاں پر بس کا بس آتی ہے تو بس لیتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں وہاں اچھے تو بھائی صاحب ہماری بس کوئی نہیں آئی ٹھیک ہے دوسری بس آنی تھی ایک گھنٹے کے بعد تو ایک گھنٹہ ویٹ کرنے سے بہتر ہے بندہ بیس منٹ چالی لے تو ابھی تقریباً پانچ منٹ ہو گیا ہمیں واگ کرتے ہوئے تو پندہ منٹ اور لگیں گے ہمیں تو ابھی چلتے ہیں آگے اور ملتے ہیں وہاں پہ کھیت دیکھ کے نا بلکل گاؤں والی وائب آ رہی ہے ایسے جیسے ہم کسی گاؤں میں گھوم رہے ہیں لیکن پھر بھی دیکھ لیں گاؤں ہے لیکن چلنے کے لیے الگ ہے اور گاڑیوں کے لیے یہ سائیڈ پہ نا یہ ادھر الگ بنایا ہوئے تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ مطلب کہ بندے کے لیے گزرنے کے لیے رستے اچھے بنا جاتے ہیں رست ہے میں دیکھ رہا ہوں جرمنی میں ہاں جی تو بائیسہ پہنچ رہے ہیں تھی یہاں پہ آگے بلکل گاؤں والی وائب آ رہی ہے گاؤں سے ہی گزر کے آئے ہیں ویلیج سے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ نہ بلکل سیم گاؤں جیسے نہیں ہوتا وہ پیچھے دیکھ کے لیے ٹریکٹر کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری مشنیں وغیرہ ہیں ٹھیک ہے جو کھیتی باڑی کے لیے یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ پیچھے سارے کھیت ہیں سبزیاں وغیرہ ہیں اور انہوں نے جو کچھ بھی لگایا ہوئے ہیں لیکن ابھی ہم جاتے ہیں فارم کی طرف وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا کیا ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ سارا فارم ہے ٹھیک ہے اور کافی گھنیریں بھی کی ہوئے ہیں کافی پیارا یہ پھول بھی لگایا ہوئے ہیں انہوں نے اور یہ کہتی باڑی کے لیے جو گھاڑیاں ان کو یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اچھا ان کو پک کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جرمل لوگ بہت کھاتے ہیں اس کا گوشت بغیرہ لیکن یہ حرام ہوتا ہے ہم لوگ تو نہیں کھاتے بارال یہ چیک کریں دیکھنے میں کیسے لگ رہے ہیں ایسے پٹھے بگارہ لے کے آتا ہے یہ ٹریکٹرو پہ پیچھے ٹرالی ہے اس طرح کے ٹریکٹر ہیں یہاں پہ تو ایس دنگ ٹریکٹر سے یہ کٹائی کرتے ہیں یہ آ کے دیکھ رہے ہیں آپ اچھا بائی صاحب یہ آیا ٹریکٹر ٹھیک ہے پٹھے وغیرہ لے کے ٹھیک ہے یہ ابھی پٹھے ادھر پھینک رہے ہیں اور یہ ادھر بنی ہوئی ہیں کھرلیاں جس کو کہتے ہیں ہم لوگ اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ جانور تو کوئی نہیں ہے یہاں پہ کوئی گائے بیس وغیرہ وہاں پہ ہیں دو لیکن وہ سائیڈ پہ ہیں لیکن پتہ نہیں وہ باہر لے کے گئے ہوئے ہیں لیکن ابھی ہمیں تھوڑا ویٹ کریں گے دیکھ کی جائیں گے تو ابھی میں نے سوچا یہ دکھاتا ہوں آپ لوگ کو یہ پٹھے وغیرہ ٹھیک ہے یہ ایسے پٹھے وغیرہ ڈالتے ہیں پہلے انہوں نے یہ حالی کی ہیں کھرلیاں وغیرہ صاف کی ہیں پہلے جتنے پٹھے تھے ان کو نکالا ہے ٹھیک ہے وہ آگے یہ صاف کر کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ نئے ڈالیں گے پٹھے ہی میں اچھا تو یار سین یہ کچھ ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کے ٹائم پہ آہ ویسٹر کے لیے اوپن کرتے ہیں تو وزٹر وغیرہ اندر جا سکتے ہیں آہ ابھی کے لیے انہوں نے اس طرح بند کر دیتے ہیں کیونکہ آہ جتنے بھی گائے بیسے وغیرہ ہیں ان کو باہر لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے آہ چارہ کھلانے کے لیے ہیں جو کچھ بھی ہے آہ ان کا کو باہر بھی ہو گا لیکن کہہ رہے ہیں کہ وزٹر کے لیے ابھی آلاو نہیں ہے صبح کے ٹائم پہ کرتے ہیں تو ابھی ہم ل ہو گئے ہیں تو جس کے وضع سے کچھ ہمیں وہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے لیکن گائیں پیسے میں نے دیکھی ہیں سائٹ پر تھی تو وہاں پہ میں ویڈیو کر رہا نہیں وہاں پہ اندیرہ بھی تھا اور اندر ویڈیو میں بنانا مشکل تھا وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آنی تھی تو برحال کوئی نہیں ابھی یہاں پہ دیکھتے ہیں کچھ اور چیز کچھ دیکھنے کو ملتی ہے یا نہیں ملتی لیکن یہاں پہ بلکل گھنو والی آ رہی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا نا اڈوانس سسٹم ہے یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ یہ لوگ محنت بھی کرتے ہیں لیکن موسلی محنت کرتے ہیں مشینوں وغیرہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم ساری محنت خود کرتے ہیں ٹھیک ہے پتھے وغیرہ بھی ہم خود کاٹتے ہیں اور جتنا بھی سا سسٹم ہے خود کرتے ہیں پتھے وغیرہ اٹھا کے بھی خود مطلب کہ گاؤں بیسوں کو ڈالتے ہیں یہاں پہ یہ سین ہے کہ یہ ان کے پاس مشینری وغیرہ ہوتی یا مشینوں سے یہ کام لیتے ہیں سارا تو یہ سینہ اس وجہ سے ان کے لئے تھوڑا آہزی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کے لئے یہ ہارڈ ورک ہوتا ہے کافی زیادہ ہارڈ ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے جو ہمارے لوگ ہیں دیسی بھائی لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے مطلب کہ یہ کام کچھ بھی نہیں ہے وہ آہزی لیے کام کر لیتے ہیں تو یہاں پر کھیلنے کے لیے بھی انہوں نے دیکھیں یہ باسکیٹ بال کے لیے بھی لگایا ہوئی ہے اگر فری ڈائم ہے تو بندہ آئے باسکٹ بال وغیرہ کھیلے یہاں پہ یہاں پہ ان کا نقشہ وغیرہ بھی ہے کہ یہاں پہ یہ ایکٹیویٹی ہیں کرنے کو یہاں پہ یہ چیز ہیں یہاں پہ کیفے بھی ہے یہ سامنے یہ ریسٹوران وغیرہ یہاں پہ آپ کافی وغیرہ یہاں کھانا پینا بھی کھار سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھی چیز ہے گاؤں میں مطلب کہ ایک فارم پہ یہ چیز بنائی ہوئی ہے انہوں نے تو ابھی میں چلتا ہوں آگے آگے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ آگے کیا کیا ہے یہاں پہ یہ سارے پچھے ان کے کھیز ہیں یہاں پہ سبزیاں بغیرہ لگی ہوئی ہیں یہ فروڈ کے درست لگی ہوئی ہیں وہ آگے بھی ہیں یہاں پہ یہ ٹریکٹر بھی ہے اور ایک یہ ٹریکٹر بھی ہے یہاں پہ اس طرح کے یہاں پہ ٹریکٹر بھی رہا ہوتے ہیں تو ابھی میں چلتا ہوں وہ تھوڑا سا آگے نا وہاں پہ میں دیکھتا ہوں وہاں پہ کیا ہے یہ سارے کھیت ہیں جن کے انہوں نے سبزیاں بغیرہ لگائی ہوئی ہیں یہ ٹماتر ہے سامنے میرے ٹھیک ہے اور یہ ساری انہوں نے سبزیاں بغیرہ یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں تو چیک کریں ٹماتر چیک کریں کیسے لگے ہیں میں ایک تفہہ آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہاں پہ پچھے نگڑیاں بھی کافی زیادہ کٹی گھر کے رکھی ہوئی ہیں پتہ نہیں یہ آئی تنگ جب سردی زیادہ ہوتی ہیں تو یہ اندر آگ جلا کے گرم کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں پتہ نہیں مجھے لیکن میں تھوڑا گیس کر رہا ہوں کہ یہ اس چیز کے لئے ہو سکتی ہیں یا جو بھی ہے تو ابھی یہاں پہ میں ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ یہ پرائیویٹ ایریا ہے یہاں پہ یہ دودھ والا سسٹم رکھا ہوئے اندر انہوں نے مشینے لگی ہوئی ہیں دودھ کو پیک کر رہے ہیں تو میں وہاں پہ آلاو نہیں ہے ویڈیو بنانا اچھا یہ انہوں نے مارکٹ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل لکڑی کا کام ہوا ہے ٹھیک ہے چاروں طرف انہوں نے لکڑی سے بنائی ہوئی ہے چیک کریں اتنی مضبوط ہے نا ٹوٹل لکڑی کے اور اندر اندر آو اور چیک کرو ارے بھائی صاحب اندر سے بھی چیک کریں ٹوٹل لکڑی کا ہے یہ نیا ایتھنگ بنایا اور اتنی ٹھانڈ ہے نا یہاں پہ ایک تو پتہ ہے آپ کو لکڑی سے بھی ٹھانڈ کافی زیادہ ہوتی ہے دوسرا ایتھنگ ایسی وغیرہ بھی لگائے ہوں گے لیکن پھر بھی کتنا پیارا لگ رہا سارا لکڑی کا اچھا وہ سامنے نا وہاں پہ گوڑے کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کافی زیادہ ہیں گوڑے میں نے کافی دیکھے ہیں لیکن وہاں پہ جانے کرنا کوئی رستہ وغیرہ نہیں ہے آئی تنک وہاں سے اوپر باری سیڈ سے ہے یا پیچھے سے ہے لیکن یہاں سے کوئی رستہ وغیرہ نہیں ہے اس لیے ہم نہیں جائیں گے تو آپ لوگ یہاں سے ہی دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے اچھا تو یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا جرمنی میں ایک ویلیج ایکسپلور کرنے کا مجھے بہت زیادہ مزہ ہے امید کروں گا آپ لوگ کوئی مزہ لازمی آیا ہوگا تو اگر ہم لوگ کمپیر کرے پاکستانی ویلیج کو اور یہاں کے ویلیج کو تو زمین آسمان کا فرق ہے یہاں پہ جدیر ٹکنالوجی ہے آڈوانز مشینے ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں ہے امید کروں گا پاکستان میں بھی جلدی آجیں تاکہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں پاکستان میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی گھر واپسی کی طرف جس مقصد کے لیے آئے تھے ہم وہ ہمارا کام تو ہوا کوئی نہیں ہے ہم آئے تھے گائیں بین سے دیکھنے کے لیے وہ ہمیں نہیں ملی وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کے ٹائم پر علاو ہوتا ہے وزیٹر وغیرہ کے لیے اس ٹائم پر علاو نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی آ دیں گے صبح کے ٹائم پر تو لیکن مزہ کافی آیا ہے ایک الگ سی وائب آئی ہے دیسی وائب آئی ہے مطلب کہ جو ہمارے علاقے میں کھیتی باڑی لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے بار ڈیرے وغیرہ ہوتے ہیں تو یہاں پر اس طرح کے ڈیرے وغیرہ ہوتے ہیں تو کافی مزہ آیا ہے امید کروں گا آپ لوگوں کو بھی مزہ ضرور آیا ہوگا تو ابھی ہم نے جانا جی باپس ٹھیک ہے تو بھوک بھی لگی ہوئی ہے تو پہلے کھانا کھائیں گے رستے میں کھانا سے نہ کھا کے تو جائیں گے ڈیریکٹ گھر واپسی کی طرف تو ویڈیو کو بھی یہیں پہ حتم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے امید کروں گا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیات رکھئے گا اللہ حافظ